اب تو اتنی بھی میسر نہیں میخانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں اس شیر کے خالد ہیں دیوکر راہی صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہیں دیوکر راہی صاحب شیر صاحب کو کہیں وقت راں دیکھا ہے شیر صاحب کو کہیں وقت اعزان دیکھا ہے یہ مگر ہم نہ بتائیں گے کہاں دیکھا ہے شیر صاحب کو کہیں وقت اعزان دیکھا ہے یہ مگر ہم نہ بتائیں گے کہاں دیکھا ہے سکندر جب مرا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ باہر نکال دئیے گئے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ فاتح عالم بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے لیکن میں نے اس کو دوسری لائٹ دیکھا ہے سکندر جب چلا دنیا سے اس کے ہاتھ آلی تھے سکندر جب چلا دنیا سے اس کے ہاتھ آلی تھے فقط آلی نہیں رحم و کرم کے بھی سبھالی تھے فقط آلی نہیں رحم و کرم کے بھی سبھالی تھے شیف سنیئے بہت ناظر سا چیئے ہیں وہ ایک شب جو گزاری ہے ایک پل کی طرح وہ ایک شب جو گزاری ہے ایک پل کی طرح زمانہ چاہیے کچھ شب کی داستان کے لئے وہ ایک کپ جو گزاری ہے ایک پل کی طرح زمانہ چاہیے اس سب کی داستان کے لئے آج کل جو حالات یہاں بھی ہیں اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں ان کی ورشنی میں دیکھئے میرا شیف لادہ فرمائیے اجالے ہیں گلستان تم نے جن ہاتھوں سے دیوانوں اجالے ہیں گلستان تم نے جن ہاتھوں سے دیوانوں اگر تم چاہتے تو ان سے ویرانے سبھر جاتے اجالے ہیں گلستان تم نے جن ہاتھوں سے دیوانوں اگر تم چاہتے تو ان سے ویرانے سبھر جاتے پھر سنیے کہ کیا عجب دورِ بدحواسی ہے کیا عجب دورِ بدحواسی ہے جس کو دیکھو وہی سیاسی ہے کیا عجب دورِ بدحواسی ہے جس کو دیکھو وہی سیاسی ہے اور آج کل کے حالات کے پیش نظر تاکہ روزِ اول سے خون برسا ہے روزِ اول سے خون برسا ہے اور ابھی تک زمین کیا کی ہے روزِ اول سے خون برسا ہے اور ابھی تک پھر سنیے کہ جانے کہاں سے آگئی خوشبو گلاب کی جانے کہاں سے آگئی خوشبو گلاب کی میں بات کر رہا تھا کسی کے شباب کی جانے کہاں سے آگئی خوشبو گلاب کی میں بات کر رہا تھا کسی کے شباب کی کچھ دور ہٹ کے کی دیئے ناسے نصیحتیں کچھ دور ہٹ کے کی دیئے ناسے نصیحتیں بو آ رہی ہے آپ کے موں سے شراب کی کچھ دور ہٹ کے کی دیئے ناسے نصیحتیں بو آ رہی ہے آپ کے موں سے شراب کی کچھ دور ہٹ کے کی دیئے ناسے نصیحتیں بو آ رہی ہے آپ کے موں سے شراب کی صلیح اگر اے نا خدا توفان سے لڑنے کا دمخم ہے اگر اے نا خدا توفان سے لڑنے کا دمخم ہے ادھر کشتی نہ لے آنا یہاں پانی بہت کم ہے اگر اے نا خدا توفان سے لڑنے کا دمخم ہے ادھر کشتی نہ لے آنا یہاں پانی بہت کم ہے اگر موجیں ڈبو دیتی تو کچھ تسکین ہو جاتی اگر موجیں ڈبو دیتی تو کچھ تسکین ہو جاتی کناروں نے ڈبویا ہے مجھے اس بات کا عظم ہے کشیر یاد آگیا یہاں پر کہ دوستوں سے بچائیے راہی دوستوں سے بچائیے راہی دشمنوں سے میں خندی وٹ لوں گا دوستوں سے بچائیے راہی سنیے کہ سوال یہ ہے کہ اس پر فریب دنیا میں خدا کے نام پہ کس کس کا احترام کریں سوال یہ ہے کہ اس پر فریب دنیا میں صرف لفظوں میں اگر الجا ہوا رہ جائے گا صرف لفظوں میں اگر الجا ہوا رہ جائے گا جو بھی منصوبہ بنے گا وہ دھرا رہ جائے گا صرف لفظوں میں اگر الجا ہوا رہ جائے گا جو بھی منصوبہ بنے گا وہ دھرا رہ جائے گا ان کا بچپن تو نے دیکھا تھا بہت پہلے مگر اب جو دیکھے گا انہیں تو دیکھتا رہ جائے گا اب جو دیکھے گا انہیں تو دیکھتا رہ جائے گا اب میں اگر اجازت ہو تو بارگاہی وہاں حسین میں دو شیر نظر آنے یا سیدر کے ساتھ سکتے ہیں ضرور جناب سنیے تصنا کامی کا میں یہ مفہوم سمجھا ہوں حسین تصنا کامی کا میں یہ مفہوم سمجھا ہوں حسین جو نہ آیا آپ کی مکل میں تصنا کامی تم مٹے لیکن تمہیں مٹنے نہ دیں گے ہم حسین تم مٹے لیکن تمہیں مٹنے نہ دیں گے ہم حسین وہ تمہارا کام تھا اور یہ ہمارا کام تھا تم مٹے لیکن تمہیں مٹنے نہ دیں گے ہم حسین وہ تمہارا کام تھا اور یہ ہمارا کام ہے دو شیر اور پیش کرتا ہوں کہ میں حق پرست مبصر ہوں اس لئے شبیر میں حق پرست مبصر ہوں اس لئے شبیر میں تم کو فاتحِ عالم قرار دیتا ہوں اب شیر سنیے میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی حسین لکھتا ہوں لیکن حسین پڑھتا ہوں میں کیا کروں میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی ساغر نہ دیں شراب نہ دیں نگاہ پیر کے لیکن ہمیں جواب نہ دیں وہ اپنے ہاتھ سے ساغر نہ دیں شراب نہ دیں نگاہ پھیر کے لیکن ہمیں جواب نہ دیں سنیے کہ نظام خالد عالم میں غیر ممکن ہے نظام خالد عالم میں غیر ممکن ہے کہ ہم حساب تو لے لیں مگر حساب نہ دیں نظام خالد عالم میں غیر ممکن ہے کہ ہم حساب تو لے لیں مگر حساب نہ دیں ایک چیر اور یاد آگیا وہ بے وفا ہے وہ مغرور ہے وہ قاتل ہے وہ بے وفا ہے وہ مغرور ہے وہ قاتل ہے مگر خدا کی قسم دیکھنے کے قابل ہے وہ بے وفا ہے وہ مغرور ہے وہ قاتل ہے مگر خدا کی قسم دیکھنے کے قابل ہے ایک غزل کے تین چیر اور پیس کر کے اجازت کرنے واہما کیا ہے گمہ کیا ہے حقیقت کیا ہے واہما کیا ہے گمہ کیا ہے حقیقت کیا ہے شیخ تم کو یہ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے پھر سنیے کہ جاؤ ظاہر کسی مظلوم کے آنسو کنچو جاؤ ظاہر کسی مظلوم کے آنسو کنچو پھر کہیں جا کے یہ سمجھو گے عبادت کیا ہے جاؤ ظاہر کسی مظلوم کے آنسو پہنچو پھر کہیں جا کے یہ سمجھو گے عبادت کیا ہے اور شیخ کے کہنے سے میں کچھ بھی نہ سمجھا لیکن شیخ کے کہنے سے میں کچھ بھی نہ سمجھا لیکن ان کو دیکھا تو یہ سمجھا کے قیامت کیا ہے میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناک کے ساتھ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناک کے ساتھ اب تو آواز ملا ہو میری آواز دیوا کر راہی صاحب کلام عطا فرما رہے تھے